دریہ کہیں پہ تنگ ہوتا چلا جائے اور ہر شخص پریشان کہ آج جو میرے پاس روزگار ہے خدا معلوم کل رہے کہ نہ رہے تو اس کے لیے کیا معصومین کی احادیث ہے عالق سے کوئی عمل ہے ایک تو وہ جو میں نے شروع کی تیسری یا چوتری مجلس میں پڑھا تھا وہ ایک عمومی بات تھی لیکن خاص تنگیر رسطے بچنے کے لیے بہت ہی مختصر جی ہاں اس کے لیے بھی امام کی طرف سے ہمیں ایک ارشاد دیا گیا اور ایک ایسا فرمان ہمیں عطا کیا گیا جس کے حوالے سے کتاب تاریخ میں ایک واقعہ بھی موجود ہے فرمان تو یہ دیا گیا کہ اگر کوئی شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ آیائے ومن یتق اللہ کی تلاوت کرتا رہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ کس طرح سے خاص رسط کا مسئلہ لیکن عمومی طور پر ہر مسئیبت تو پریشانی کو اس سے دور کرتا رہے گا ایک آیت ہے قرآن ومن یتق اللہ اچھا اب اس کا ترجمہ ہی سن لے تو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ ضرور ضرور پیغام ایسا ہے کہ ضرور اس سے ہماری مسئیبتیں دور ہوں گی آیت ہے ومن یتق اللہ یجعل لہو مخرجہ جو اللہ سے دھرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے مخرج اب آپ جس علاقے میں وہاں لفظ مخرج تو آپ کے علم کے اندر اور آپ کو معلوم ہے کہ مخرج کہتے ہیں ایکزٹ کو نکلنے کے راستے ومن یتق اللہ جو اللہ سے دھرتا ہے یجعل لہو اللہ قرار دیتا ہے اس کے لئے مخرجہ ہر مسئیبت ہر پریشانی ہر آپس سے نکلنے کا راستہ ویر رکھو اور اسے رزق اتا کرتا ہے من حیث لا یحتسب ایسے راستے سے کہ کبھی اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے مجھے رزق مل سکتا ومن یتوکل علاللہ فا اوہ حسبہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بس اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے پھر اسے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ان اللہ بالغ و عمر اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ جس کام کا ارادہ کر لے اس کام کو پورا کر کے رہتا ہے آپ کا مخلص سے مخلص وفادار سے وفادار دوز میں آپ سے وعدہ کر کے کبھی مجبور ہو سکتا ہے وعدہ اس نے کر لیا اور پھر اس کے اختیار سے بات نکل گئی لیکن قرآن نے اعلان کیا ان اللہ بالغ و عمر اللہ جس کام کا ارادہ کر لے اسے آخری منزل تک پہنچاتا ہے لیکن ہاں وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَئِنْ قَدْرَا اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک مقدار اور ایک حساب رکھا ہے کبھی ہم جلدبازی سے کام لیتے ہیں وہ جلدبازی ہمارے لئے نقصاندے ہوتی ہیں اللہ ضرور عطا کرے گا اگر اللہ پہ بھروسہ کرو لیکن ہر چیز کے لئے اللہ نے ایک حساب رکھا ہے یہ قرآن کی وہ آیتیں کہ جنہیں روزانہ نماز فجر کے بعد سات مرتبہ پڑھنا پھر آپ دیکھئے گا کہ خاص دو چیزیں اس کے اندر آئیں ایک رزق اور ایسی جگہ سے ملنا کہ آپ گمان نہیں کر سکتے اور دوسرا بڑی سے بڑی پریشانی میں مخرج اور نکلنے کا راستہ قائم کرنا اب یہ آیتیں قرآن میں کہاں ہیں سورہ تحریم تین دن سے ہماری گفتگو کا موضوع بن رہا یہ قرآن کریم کا سورہ نمبر 66 اور بہت ہی اہم سورہ ویسے تو قرآن کا ہر سورہ اہم لیکن بعض باتیں ہمارے ہی ایسی ہو گئیں کہ جن کے حوالے سے یہ سورہ بہت اہم بن گیا خصوصیت کے ساتھ اس سورے کا آخری حصہ جو یہ بتا رہا کہ اللہ تمہیں تاریخ یاد دلا رہا ذرب اللہ مصال للذین کفر امرات نوح ومرات اللوت اللہ صاحبان کفر کے لئے ایک مثال پیش کرتا کہ ہمارے دو بندے تھے جو نبی تھے لیکن نبی کی بیویوں نے بھی خیانت کی تو یہ خیال نہ کرنا کہ اگر کوئی کاشائنہ نبوت کے اندر آ گیا تو وہ ہر اعتبار سے عزت و تقریم کا مستحق ہو گیا یہ اس سورے کا آخری پیغان اور اسی کی آیت تین دن سے میرا موضوع اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم کی آگے سے لیکن سورہ تحریم اس میں یہ آیت نہیں ہے رزق والی اور مخرج والی سورہ تحریم اس سے ایک سورہ پہلے پیسک میں سورہ کا نام ہے سورہ تلاق یہ سورہ تلاق کی آیت اٹھائیس میں پارے کے آخری دو سورے اٹھائیس میں پارہ ختم ہوتا ہے سورہ تحریم پر اور انتیس میں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ تبارک تو اٹھائیس میں پارے کے آخری دو برک اٹھائیے اس میں سورہ تلاق دیکھئے کہ کہاں سے شروع ہو رہا سورہ تلاق دوسری اور تیسری آیت میں نے ابھی پڑھی بلکل شروع کی آیت دوسری آیت اور تیسری آیت بلکہ یہ دو آیتیں نہیں ہیں یہ دیڑھ آیتیں دوسری آیت کا آدھا عصہ اور تیسری پوری آیت اب اس کے بارے میں ایک واقعہ